بسم اللہ الرحمن الرحیم بزنس طرح فیصل میں اے جیزر خان کی جانب سے سب بھائیوں امدرگوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کافی دوستوں کی خیشتے ہیں کہ کراچی والے بھائی کا دوبارہ انٹریو کیا جائے وہ بھائی دوبارہ آفوی مشترکہ کارٹفار میں دوبارہ پہنچیں ابھی اس وقت موجود ہیں ہم آفوی رائیس میل پر تو ان سے سبھی کچھ جانیں گے اور آپ سے آر چیز شیئر کریں گے جو آپ کو نہیں پتا انشاءاللہ کراچی والوں کے لئے خوش خبری ہے تو وہ خود بھائی انام لاہی بھائی بابر بھائی اور ساتھ چھوٹے بھائی ان کا نام مجھے نہیں ملوم وہ شیئر کر دیکھو دی زمان بھائی لاہور سے ہیں تو آئیے ان بھائیوں کے پاس چلتے ہیں اس سے پہلے میں ایک ریکوست کرنا چاہوں گا وہ ریکوست یہ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بزنس طرح افیشل کو اور اس کے ساتھ بیل آئیکان کو بھی دبا دے تاکہ ہماری جب بھی نئی وڈیو آئے وہ آپ تک نوٹیفکیشن کے ذریعے پہنچ سکے تو ان بھائیوں کے پاس چلتے ہیں اور ان سے انفارمیشن لیتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم السلام سر کیسے ہیں آپ سر اپنا نام ذرا بتا دیں اور اس کے ساتھ اپنی لوکیشن میں بتانا میرا نام بابر علی ہے جی میرا تعلق کراچی سے ہے جی سر کراچی سے کون سا علاقہ یہ بھی شیئر کریں ہم جو اپنا کام سٹارٹ کر رہے ہیں اس وقت اس علاقے کا نام ہے ملیر موڈی کولونی جہاں پر ہمارا فارم ہوگا جی اور اس فارم کے ذریعے ہم قربانے کے جانوروں کی سیڑ کریں تو جاتے ہیں بھائی انام رائی کے پاس اس کے بعد دبارہ آپ سے ملتے ہیں تو سر آپ نے ہافی مشترکہ کائٹر فارم کے حوالے سے جو لیڑ کروا رہے ہیں کراچی میں کراچی والوں کے لئے خوش خبری ہے تو آپ اپنی زبانی شیئر کریں سر میں آپ کو ڈیٹیل دیتا ہوں ڈیٹیل یہ ہے کہ ابھی چونکہ کربانی کی آمد آمد ہے تو ہافی مشترکہ کائٹر فارم میں سوچا کہ کراچی کے اندر پاکستان کے ایشیا کے سب سے بڑی جو منڈی ہے کربروں کی وہ کراچی کے اندر ہے تو ہمیں کراچی میں بھی کام کرنا چاہیے اب کراچی میں کام کرنے کے لئے ہمیں وہاں پہ ایک تیل مخلص بندہ چاہیے تھا جو آپ کے لئے قابل اعتماد ہو اور ورکنگ بھی اچھے طریقے سے کر رہے اور مینج بھی اچھا کر رہے تو اس کے لئے دو دھائی سے تین ماہ پہلے بابر بھائی ہیں کراچی سے جو میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے حافظ مشترکہ کیٹل فارم کے اندر انویسمنٹ کی تھی یہ تب ادھر آئے تھے رائس مل پہ بھی آئے تھے فارم پہ بھی جی سر تو تب سے میں ان کے ساتھ رابطے میں ہوں چونکہ میرے ساتھ انویسمنٹ کی ہوئی گیا تو انہوں نے مجھے پلان دیا کہ کراچی کے اندر جو ساری سرگرمیاں ہیں کربانی کے جو جانور ہیں وہ میں ہینڈل کرنوں گا تو ان کی بچھڑے کھڑے کرنے ہیں تو اس کے لیے بابر بائی نے ساری ٹیم بنائی ہے جی سر جہاں پہ ہم بچھڑے کھڑے کریں گے وہ جگہ ہائر کر لی ہے بندے ہائر کر لی ہیں اب ہمارا حافظ مشترکہ فارم کا پلان یہ ہے کہ ادھر سے پرچیزنگ میں کروں گا منیوں سے فارموں سے قربانی والے بچھڑے پرچیز کر کے میں کراچی لوڑ کروا دوں گا کراچی بھیج دوں گا اس کے بعد جو آگے کا سارا پلان ہوگا اس کو سارا جو ہیں وہ بابر بائی ہینڈل کریں گے اور وہ بابر بائی ان کو سیل کریں گے اور جو بھائی بھی کراچی کے اندر جانور خریدنا چاہے قربانی والے تو وہ بابر بائی کا نمبر سکرین پہ آ جائے گا میرا بھی نمبر سکرین پہ آ جائے گا تو وہ بابر بائی سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ حافظ مشترکہ کیٹل فارم کے اندر جو بھائی کراچی میں بیٹھے ہیں وہ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنی دور آ نہیں سکتے تو وہ ان کو سیکیورٹی کے تحفظات ہوتے ہیں بہت سارے سوال ہوتے ہیں وہ سیکیورٹی کے حوالے سے یا جو بھی فارمی کے اندر معلومات لینا چاہیں کراچی والے بھائی وہ میرے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور وہ بابر بھائی کو جا کے مل سکتے ہیں اور بابر بھائی سے سارے اپنے تحفظات جو ہیں کلیر کر سکتے ہیں اور ساری معلومات بابر بھائی سے لے سکتے ہیں آپ ایسے ہی سمجھ لیں بابر بھائی حافظ مشترکہ کیٹل فارم کے جو ٹیم ہیں اس کے مکمل حصہ دار ہیں اس کے اندر مکمل وہ پارٹنر ہیں اور کراچی کو وہ سارا لیڈ بابر بھائی کریں گے تو اس حوالے سے بابر بھائی آپ کو سارا بلتاتے ہیں جی بابر بھائی آپ کا کیا پلان ہے ادھر کراچی والوں کے لیے کیونکہ آپ ہی ادھر کراچی میں رہتے ہیں تو کیا کیا طریقہ کار ہوگا آپ کا ادھر کوئی بھی انویسمنٹ کرنا چاہے کراچی میں چاہے وہ یوکے میں بیٹھا ہو چاہے وہ یو ایسے میں بیٹھا ہو چاہے بہرین میں بیٹھا ہو چاہے سعودیہ میں بیٹھا ہے کیونکہ کافی لوگ مجھے بھی کالے کر دیں کراچی میں کوئی ہے ایسا دوست جس پر ہم ٹرسٹ کریں میں ایک بات کلیر کر دوں کراچی میں انویسمنٹ نہیں ہوگی انویسمنٹ حافظ مشترکہ فارک ادھر ہوگی جو کراچی والے بھائی ہیں وہ بابر بھائی سے ساری معلومات لے سکیں گے اور بابر بھائی کے پاس بابر بھائی کے دفتر میں جا کے یعنی کہ آپ کا آفس ادھر ہوگا وہ وہاں سے ساری ڈیٹیل لے سکتے ہیں کراچی والے جی 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 سر آپ شیئر کریں جی جیسے کہ انام بھائی نے اس کو مختصرا بتایا ہے کہ ہم نے جو سٹارٹ لیا تھا آج سے تقریباً چار سے چھ مہینے پہلے میری انام بھائی سے فون بے بات ہوئی جی سر اور پھر گریجولی یہ جو معاملات ہیں یہ اس حد تک گئے کہ پھر میں نے انویسمنٹ بھی کی اور میں یہاں پر آیا بھی مارچ کے مہینے میں یہاں کافی دیل میں رکا ہر چیز کو میں نے دیکھا سمجھا اور اس کے بعد جب میں واپس گیا ہوں کراچی تو کرونا کا معاملہ تھا اور ایک بہت بڑی جو اہم چیز ہے کہ کراچی کی جو منڈی ہے پاسوار پہ جو بکرائید کی منڈی ہے یہ ایشیا کی سب سے بڑی منڈی ہے اچھا کراچی کی سب سے بڑی منڈی ایشیا کی ایشیا کی سب سے بڑی منڈی لگتی ہے قربانی کے حوالے سے کراچی ہے اچھا سب ایک طرف بڑے جانور کی منڈی بچی بچیا اور ایک طرف وہاں بکروں کی منڈی الہدہ لگتی ہے اور تقریبا انگازن تقریبا چالیس لاکھ کے قریب جانور اس منڈی میں لایا جاتا ہے پورے ملک سے ماشاءاللہ لیکن ابھی کچھ لوگوں کے تحفظات یہ رہے ہیں اور اس چیز کو دیکھا بھی گیا ہے اور یہ جو معلومات ملی ہیں کہ کرونا کی وجہ سے چیز کسی حد تک افیکٹ ہو سکتی ہے لوگوں کا روپ منڈیوں میں اس طرح نہ ہوں جیسے کہ پچھلے سالوں میں رہا تو ہم نے ایک اپرچنیٹی کریئٹ کی کہ لوگوں کو ایسا موقع دیا جائے کہ وہ رش سے بھی بچیں اور اپنی پرچیزنگ پر اچھی طریقے سے کر لیں اب جیسے انام بھائی اس کاروبار سے کئی سالوں سے منسلک ہیں اس کی تمام نوک پلک کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں جی جانتے ہیں کہ اس کاروبار کے تمام لبازمات کو تمام جو ڈیپٹ تھے اس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں تو یہ میرا ان سے کافی دنوں سے اور کہی کہی سمجھنے گھنٹے میری ان سے بات ہوتی رہی کہ ہم اس کو آگے کیس طرح بڑھیں جیسے تو آج وہ دن آیا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر ورک آؤٹ کمپلیٹ کر لیا ہے جگہ کراچی میں موڈل کالونی میں لے لی گئی ہے اور اس جگہ پہ انشاءاللہ حافظ مشترکہ کیٹل فارم کے قربانی کے حوالے سے جانور ہیں وہ انعام بھائی ماں پر بھیجیں گے اور جو بھی قربانی کے جانور ہمارے فارم سے لینا چاہتا ہے اب اس کو اور کراچی سوسکتالو کے اب ہر شخص راجو وال بھنجاب نہیں آسکتا نہیں آسکتا تو وہ وہاں سے قربانی کے جانور لے سکتا ہے تو ایک اپرچنیٹی کر دی گئی ہے کہ آپ کے ٹانسپورٹیشن کاؤسٹ بھی نہیں ہے آپ وہاں کے جانور دیکھ سکتے ہیں ماں سے پرچیزنگ بھی کر سکتے ہیں جسا تو وہ موڈل کالونی میں ہمارا فارم ہاؤس ہے تو ادھر ہی آپ کا آفیس ہوگا جی ہاں وہی پر ہم ہمارا آفیس بھی ہوگا وہی پر ہمارے جانور بھی ہوں گے اور وہی پر ہم ساری ڈیل کریں اس کے علاوہ جو دوسرا سوالت ہے انویسمنٹ کے حوالے سے کیونکہ یہ جو شعبہ ہم کراچی میں شروع کر رہے ہیں یہ سمجھ لیں یہ ہمارے اسی مین کاروبار حافظ مشترکہ کیٹل فارم کی ایکسٹینشن ہے اور اس حوالے سے کراچی میں جو بھی افراد ہیں جو کہ انٹرسٹڈ ہیں کیونکہ یہ فود وہ بزنس ہے جو ٹونٹی فور سیون یعنی اس کرونا کے حالات کے باوجود آپ دیکھیں یہ میٹ کا بزنس یہ کیٹل فارمنگ کا بزنس یہ ایس سچ ایفیکٹ نہیں ہوا ٹھیک ہے آپ کریانے کے دکانے کھلی مئے گروسری شاپس کھلی مئے میٹ شاپس کھلی مئے تو اس کا سکوپ بہت زیادہ ہے اس سکوپ کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے لیکن ابھی ہمارا بنیادی یہ نکتہ نظر ہے وہ قربانی کے حوالے سے اور جو لوگ اس میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس حوالے سے ان کے کوئی بھی سوالات ہیں یا کوئی بھی معلومات لینا چاہیں یا کوئی بھی ڈیٹیلز مجھ سے حاصل کرنا چاہیں تو مجھ سے کراچی میں رابطہ کر سکتے ہیں میرا نمبر اسکرین پہ آ جائے گا کوئی نام بھائی سے بھی معلومات لے سکتے ہیں لیکن اگر کوئی بالمشافہ ملاقات کرنا جائے اور ایک سیٹسفیکشن لیول اس کو لینا ہے یا اس چیز کو پریکٹیکلی دیکھنا ہے کہ کس طرح ہاں پر ورک آؤٹ ہو رہا ہے تو کراچی میں اس جگہ پہ آکے ہم سے ملاقات کر سکتا ہے اور جو بھائی مجھے کال کریں گے ان کو لوکیشن ان کو ایڈریس سنڈ کر دیا جائے گا اور وہاں پہ آکے آپ کا ورسپ نمبر ہوگا جی میرا ورسپ نمبر ہے جو سکرین پہ آئے گا اس کے ذریعے مجھ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے اور تمام معلومات انویسمنٹ کے حوالے سے اور اس میں اور ہمارے اور ڈیفرنٹ ایوینیوز مستقبی میں کیا ہوں گے وہ بھی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں جی جی سر لیکن ابھی ہمارا جو بنیادی مقصد ہے وہ قربانی ہے تو قربانی کے حوالے سے اچھا پھر ہمارے جو جانور ہے کیونکہ ایک ٹیم یہاں پر کام کر رہی ہوتی ہے تو اگر کوئی بھی شخص منٹی میں جا کے پرچیزنگ کرتا ہے تو کئی حوالے سے اس کی اندازہ نہیں ہوتا کہ جانور پرچیز کر رہا ہے کبھی جانتوں کا مسئلہ آ جاتا ہے کبھی اس کے نسل کا مسئلہ آ جاتا ہے کبھی کسی بیماری کا مسئلہ آ جاتا ہے تو ہمارے جو فارم کے جانور ہیں اس کی پرچیزنگ کے وقت ایک خاص خیار رکھا جاتا ہے اس کا خاص حرکے کار ہے جس ہے کہ ان کو پروپٹلی ویکسنیٹ کیا جاتا ہے ان کی خاص خورا کے جیسے خیار رکھا جاتا ہے اور اس وجہ سے یہ جانور ہم قربانی کے لیے تیار کر رہے ہیں یہ وہ جانور نہیں ہوتے جو عام ہنڈیوں میں ملتے ہیں بلکہ ان کا بڑے خاص طریقے سے خیار رکھ کے ان کو پروپٹلی دی جاتے ہیں جس کے بعد یہ جانور ہاں پر سیل کے لیے کراچی میں اویلیبل ہوں گے تو بچھڑوں کے علاوہ بھی کچھ چیز رکھیں گے جیسے کہ بکرے ہیں ہمارا پلان یہی ہے تو بچھڑے اور بکرے دونوں کراچی میں اویلیبل ہوں گے تو میرا ایک اور سوال ہے تو آپ آپ دونوں بھائیوں کے ذہن میں یہ سوال اور یہ جو آپ نے کام شروع کیا انویسٹمنٹ کے بارے کیسے خیال پیدا ہو گیا دیکھیں یہ خیال تو پیدا ہونا ہی تھا جب بابر بھائی کراچی میں بیٹھے ہیں اور وہاں پہ ایشیا کے سب سے بڑی منڈی ہے اور گوشت کا کام سب سے دیا کراچی میں ہو رہا ہے تو بابر بھائی چونکہ ادھر منسلک ہوئے ہیں فیٹننگ فارم میں گوشت والے کام ہیں بابر بھائی پنجاب میں جب منسلک ہوئے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہے میرے کراچی میں سمندر تو کراچی میں ہے تو انہوں نے میرے سے ڈسکشن کیا کہ آپ پنجاب میں بیٹھے ہیں لیکن سمندر ہمارے ہاں بہر ہے تو اس سمندر سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے تو اس طرح انہوں نے مجھے یہ آئیڈیا دیا تو میں نے اس کو پک کیا ہے اور مجھے یہ آئیڈیا پسند آیا تو اس لیے بابر بھائی میں پیپر ورک برا کیا ہے اس کی فیزیبیلٹی رپورٹ بنائی ہے اور انشاءاللہ دس دن کے بعد آئی سے دس دن کے بعد کراچی کے اندر ہمارے جانور پہنچ جائیں گے اور بقاعدہ ہمارا کام شروع ہو جائے گا یعنی کہ دس دن کے بعد آپ وہ ڈیٹے بتا سکتے ہیں یہ کم جون کے بعد یا پندرہ جولائی کے بعد ہمارا وہاں پر جانور تو پندرہ جون کے بعد پندرہ جون کے بعد آپ نے پہلا جولائی بولا ہے پندرہ جون کے بعد پندرہ جون میں وہاں پر جانور موجود ہوں گے کے بعد ہمارے پاس جانور ہاں پر موجود ہوں گے یہ تو آپ نے اچھی بات کی ہے تاکہ اچھا ایک اور سنگ وہاں پر جتنے جانور مرزی کوئی خرید سکتا ہے چاہے دس خرید رہا ہو چاہے پانچ خرید رہا ہو چاہے دو خرید رہا ہو چاہے ایک خرید رہا ہو کیونکہ لوگ اکثر مجھے سوال کرتے ہیں کہ ایدی ایدر بھائی ہمیں ایک دو بچڑے خرید رہے ہیں یا پانچ خرید رہے ہیں ہمیں ایدر راجعوال بھائی نام رائی سے لے کر ہمیں بیعی دیں میں نے کئی دفعہ یہ بھی کہا کہ بھائی یہاں پر ٹرانسپورٹ کا خرچہ اتنا آ جائے گا تو آپ نے یہ تو اچھی خوش خبری سنائی ایک تو وہاں پر بھی آپ کچھ فیدہ دیں گے سب ہی بھائیوں کو جو بھی بھائی ہم سے جانور خریدنا چاہتا ہے چاہے وہ لائف کیٹل ہو وزر کے ساتھ سے لیکن ابھی ہمارا جو مین ٹارگیٹ ہے وہ قربانی ہے تو ابھی ہم جو جانور بیچیں گے وہ قربانی کے حوالے سے بیچیں گے اور اس کے بعد ہمارا جو نیکس سٹیپ آئے گا تو ہم بعد میں اس کی وضاحت اور کر دیں گے کہ جو گوشت کے ساتھ سے لائف کیٹل کے ساتھ سے لائف ویٹ کے ساتھ سے جو پرچیس کرنا چاہے گا تو وہ ساری اویلیبلیٹی بھی وہاں پر ہوگی جی جی اچھی بات ہے تمام جانور ہمیں انعام بھائی پروائیڈ کریں گے لیکن جو بھی ان کو خریدنا چاہے گا اس کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں وہ ساری پرچیسنگو کراچی میں چاہے ایک جانور خریدے چاہے سو جانور خریدے اس کے اویلیبلیٹی وہاں پر رہے گا حافظ مشترکہ کیٹل فارم کے ٹیم کو الحمدللہ یہ فخر نہیں ہے غرور نہیں ہے تکبر نہیں ہے اللہ پاک نے اتنی طاقت دی ہے کہ کراچی کے اندر کسی بھائی کو سو جانور خریدے چاہے ہوگا ایک ٹائم میں تو حافظ مشترکہ کیٹل فارم کی ٹیم اس سے پروائیڈ کرے گی اور حافظ مشترکہ کیٹل فارم کے جو جانور ہو گئے اس کی یہ گرنٹی ہوگی کہ اس کے اندر کسی قسم کا عیب نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی قسم کا دھوکہ ہوگا اگر کوئی بھائی بھی کمپلین کرے گا کہ ہم آپ سے جانور لے کے گئے ہیں قربانی کے لیے تو اس کا کان کٹا ہے یا اس طرح وہ آپ نے دھوکہ کیا ہے تو اگر کوئی بھی شکایت آئے گی تو ہم انشاءاللہ اس بندے کو پچاس ہزار روپے فی جانور کا انعام دیں یہ تو اکثر لوگ دھوکہ دے بھی دیتے ہیں لیکن یہ بات آپ نے اچھے کی ہے کیونکہ دھوکہ دینے سے کیا ہے وہ حلال کی روزی ہے یہ آپ شیرکہ سے کیونکہ آپ سمجھ دار ہیں وہ حرام کی روزی ہوگی ایسے سر ہوگی تو دوستوں کو اور کوئی بات شیرک کرنا چاہیں گے بس ایک ایک بہت اچھی اپرچنیٹی ہے ان سب لوگوں کے لیے جو کہ اچھی نسل کے جانور لینا چاہتے ہیں اور یہ تو ہم سب کوئی پتا ہے کہ تمام کا تمام جانور جو ہے وہ پنجاب سے ہی آتا ہے اور آپ جب مویشی منڈی میں جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس چیز کو نہیں جانتے کہ جانور کس طرح لینا ہے اور آپ نے مویشی منڈی جب جانور لے لیا تو کون بندہ تھا کہاں کا تھا کیسا تھا آپ کو کوئی خبر اس کی نہیں ملے گی آپ کہاں اور وہ کام لیکن ہم اس جگہ بیٹھ کے مستقل کاروبار کریں گے کاروبار کوئی ایک دن یا مہینے کا نہیں ہے یہ مستقل اس کا ہم نے ابتداء کرنی ہے پندرہ جون سے اس کی ابتداء ہوگی اور یہ ہمیشہ کیلئے ہم اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں اور یہ مستقل یہ چلے گا انشاءاللہ اور اس میں آگے اور بھی ہم چیزیں ایڈ اپ کرتے رہیں گے اور اس کے بارے معلومات آنے والی ویڈیوز میں آپ کو وقتن وقتن ملتی ہے دیکھیں گے یہ ہماری کوشش یہ ہے حافظ مشترکہ کیٹل فارم کی جو ٹین ہے اس کی یہ ایفٹ ہے اس کی یہ کوشش ہے اس کا یہ ویجن ہے کہ حافظ مشترکہ کیٹل فارم ایک ایسا برینڈ بن جائے پورے پاکستان کے اندر کہ لوگ صرف کارل کریں یہ کہیں کہ اتنے بچڑے بھیج دیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ان کوئی اطماع اتنا ہو تو ہم بیج دیں تو یہ اطماع تب ہی بنے گا جب ہم لوگوں کے اطماع پر پڑا ہوتریں گے ان کو اچھی چیز دیں گے ان کو جنور اچھے دیں گے اور مناسب ریڈ پر دیں گے صرف اچھے ہی نہیں دینے ریڈ کا بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے ریڈ بھی ہمارا مناسب ہوگا اور ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم نے ایک سال کام کرنا ہے یا دو سال کام کرنا ہے اگر ہم نے اس کو برینڈ بنانا ہے تو پوری مستقل ہمارا یہ فیڈ ہے تو پھر ہم ایمانداری سے کام کریں گے کم مارجن رکھ کے کام کریں گے اگر ہم پرافٹ کم رکھیں گے تو ہماری ڈیل زیادہ ہوں گی جو بچھڑے زیادہ سیل ہوگا اگر بچھڑے زیادہ سیل ہوں گے تو پرافٹ تو ہمارا کم ہوگا لیکن وہ دیفینیٹلی جب ان کی تعداد زیادہ ہوگی تو مارجن بھی ہمارا بڑھ جائے گا پرافٹ بھی ہمارا بڑھ جائے گا اس سے کراچی کے لوگوں کو فائدہ کیا ہوگا جو کراچی کے لوگ بندے جو کہہ لیں آپ پڑے لکھے لوگ ہیں جو کاروباری لوگ ہیں جو منڈیوں میں جانا مشکل سمجھتے ہیں جن کے لیے مشکلات ہوتے ہیں کیونکہ منڈی کے اندر بہت سارے پروگرمز ہوتے ہیں ان کو بہ آسانی ایک جگہ پہ ساف سدری جگہ پہ کھڑے جانور مل جائیں گے ایک لینا چاہے دو لینا چاہے دس لینا چاہے اور سستے مل جائیں گے ان کے لیے یہ فائدہ ہے یہ کراچی بارے لوگوں کو لیے بہت بڑی اوپرچونٹی ہے جو حافظ مشترکہ کیٹل فارم کی ٹیم دے رہی ہے تو میری تمام دوستوں سے گزاری یہ ہے کہ اس اوپرچونٹی سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور حافظ مشترکہ کیٹل فارم کی ٹیم کے ساتھ تعاون کریں انشاءاللہ حافظ مشترکہ کیٹل فارم کی ٹیم آپ کے لیے آپ کے ساتھ تعاون کرے گی اور آپ کو زیادہ سے زیادہ جانور اچھے سے اچھے دینے کی کوشش کرے گی اور زیادہ سے زیادہ فائدہ دینے کی کوشش کرے گی تینکیو سر جی شکریہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں کمنس کریں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اس سے بہتر انفارمیشن آپ کو ملے گی اور ایک اور بات میں بتاتا جلوں پندرہ جون کو جب وہاں پر بچھرے پہنچیں گے وہاں کی ویڈیو بھی انشاءاللہ آپ تک ضرور پہنچے گی تو نمبر میرا بھی آپ نوڈ فرمال ہیں سکرین پہ بھی بابر بھائی کا بھی 0301 4038025 0301 4038 025 اب بابر بھائی کا نمبر بابر بھائی ویڈس اپ کا نمبر 0333 2128238 باقی نمبر سکرین پر آ رہا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ